اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل ورلڈ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اس میں انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کی ڈیورمنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس کا کب کی جاتی ہے اور اس کا ٹھیک طریقہ کیا ہے تو انشاءاللہ میں آج آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں میں نے خود ڈیورمنگ کی تھی اور اس میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈیورمنگ جو ہوتی ہے وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب آپ اپنے فارم پہ ایک جنور لے کے آتے ہیں تو جب آپ اس کی ڈیورمنگ کرتے ہیں تو اس میں اس کے جو پیٹ میں موجود کیڑا جات ہوتے ہیں میدے میں اور جگر میں وہ مر جاتے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب جو خوراک وہ کرتا ہے جنور آپ کو اس کے بعد ڈیورمنگ کے بعد تو خوراک اس کو فائدہ دیتی ہے مطلب جتنی خوراک وہ کرے گا اتنی وہ گروتھ کرے گا تو ڈیورمنگ اس لیے ضروری ہے تو اگر آپ ڈیورمنگ لیٹ کرتے یا نہیں کرتے تو دوسری بیماری ہے جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا لیورپلوک کی بیماری تو وہ ہونے کا حاطرہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کے جنور اتنے ہلتی اور گروہ نہیں کرتے تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈیورمنگ کیسے کی جاتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میں ایک اورل ڈیورمنگ کر رہا ہوں اپنے جنور کی تو اس میں جو مقدار ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے پچاس سے ساٹھ میلی لیٹر تو وہ آپ جو ہدایت ہوتی ہے اس کے مطابق استعمال کر چکتے ہیں اپنے جنور کی جسامت دیکھ کے تو باقی دوستو میں بتاتا چلوں کہ جو ڈیورمنگ ہوتی ہے وہ آپ نے کب کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے ایک تو جنور کو جب آپ فارم پہ لائیں گے تو تب کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مدد ایک دفعہ کریں گے تو تین چار مہینے آپ جنور کو ایزلی پال سکتے ہیں اس میں پھر آپ کو ڈیورمنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیورمنگ کا طریقہ تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈیسن کونسے یوز کرنی ہے آپ نے تو مارکٹ میں اس کے حساب سے ڈیورمنگ کے حساب سے کافی میڈیسن آویلیبل ہیں تو آپ نے کوئی بھی اورل ڈیورمنگ کی میڈیسن اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسی کافی یوسفل ویڈیوز جو بناوں گا وہ پھر آپ دیکھ سکیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا تو اگلی ویڈیو تب کے لئے اللہ حافظ